نئے آرمی چیف کی تقروری آئین کے مطابق ہوگی اہم تائیناتی پر لندن میں لیگی قیادت کی طویل مشاورت سپا سالار کی تقروری وزیراعظم کا آئینی حق اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات میں اتفاق وزیراعظم کی وطن نوان کی موخر لندن میں قیام ایک اور دن بڑھا دیا آرمی چیف کی تقروری کے فیصلے پر قیاس آرائیاں جاری ہیں لندن میں مشاورت ضروری ہوئی اور تاہم تائیناتی کا فیصلہ آئینی عمل کے آغاز کے بعد ہوگا وزیراعظم خواج آسف جو بھی اہل ہو اسے نیا سپا سالار بننا چاہیے لندن میں جاری تماشا اداروں کی مصبوطی کے لیے نہیں امپورٹٹ حکمران ڈیل میں مصروف ہیں مفروض شخص ملکی فیصلے کر رہا ہے کیا یہ آرمی چیف کی تقروری میرٹ پر کریں گے انہوں نے مششت سمیت ہر چیز کا بیڑا غر کر دیا پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے قانون کی حکمرانی ناگزیر ہے عمران خان عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ لاہور میں خیبر پختونخواہ پولیس کے کمانڈو استعینات زمان پارک میں پی ٹی اے چیمن کے گھر کے بہار حفاظتی اقدامات بسک داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوسٹے قائم آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کاملتان گیریزن کا دورہ سپہ سالار کی افسروں اور جوانوں سے ملاقات پیشہ وارانہ صلاحیتوں اور جذبے کو خراج تحسین وزیر داخلہ کی طبیعت ناساس راولپنی کے اسپتال میں تیبی مائنہ خیریت سے ہوں چھوٹے موٹے چیک اپ کے لیے اسپتال آیا تھا جلد آپ کے درمیان ہوں گا رانہ سناؤلا کا اسپتال سے پیغام وزیراعظم کا وزیر داخلہ کے روبے صحت ہونے پر اتمنان کا اظہار ڈیلی میر نے ڈیر سال ہیلے بہانے کر کے کیس کو تاخیر کا شکار کیا ہم اپنے کیس کو بیان کرنے کا مقدمہ جیت چکے ہیں شہباز شریف کے جانب سے مختصد جواب ہی پہلے ہی جمع کر آیا جا چکا ہے الزامات ثابت کرنے میں ناکام اخبار کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیف کا بیان کراچی کی شاہ فیصل کالونی سے اغواہ ہونے والے دو بچے بازیاب ورنگز نے قائد آباد کے قریب مقابلے کے بعد دو زخش مصمے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا اغواہ کاروں نے پانچ کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تھا امریکہ میں میٹم الیکشن کے نتائج سینٹ میں ریپبلیکن کے پاس انچاس جیموکریٹس کی اٹھالیس نشستیں جورجیا کی فیصلہ کنسینٹ نشست پر الیکشن دسمبر میں ہوگا ایوانی نمائندگان میں ریپبلیکن کی دو سو گیارہ ڈیموکریٹس کی دو سو نشستیں چوبیس سیٹوں پر نتائج آنا باقی امریکی سادو جبائی نتائج سے مطمئن ٹرامپ مایوز ٹی ٹونڈی کرکٹ کا نیا حکمران کون فیصلہ کل ہوگا ورل کپ کے فائنل میں پاکستان اور انگلینڈ کا ٹاکرا بڑے مارکے کے لیے قومی ٹیم کی بڑی تیاریاں شاہین جیت کے لیے پر ازم شاکی نے بھی ٹرافک کی امیدیں لگا لیں قومی کپتان ٹی ٹونڈی ورل کپ کے فائنل کے لیے پرجوش سو فیصد کھیل پیش کریں گے بولرز پر پورا یقین ہے میڈل آرڈر اچھا پرفوم کر رہا ہے ورل کپ کو انیس سو بارمے کے ورل کپ سے مماسلت دی جا رہی ہے بہتری نتائج کے لیے پر امید ہیں بابر آزم کی پریس کانفرنس ٹی ٹونڈی ورل کپ کا فائنل بارش سے متاثر ہونے کا قدشہ اتوار کے روز ملبن میں بادل برسنے کا پچاندوے فیصد انکان گویند مقابلے کے لیے پیر کا روز بطور ریزرب دے مختص مقابلہ فیستہ کن برانے کے لیے قوانین میں تبدیلی اتوار کے روز تیس منٹ کا اضافہ وقت کیا جائے گا پیر کو بھی کھیل کی صورت میں دو کی بجائے چار اضافی گھنٹے دستیاب ہوں گے نتیجہ نہ نکلنے پر دونوں ٹی میں مشترکہ چیمپئن کہلائیں گی پی ایس ایل ایٹ میں بڑی تبدیلی بابا رازم کا کراچی کنگس کو خدا حافظ فشاور ظلمی کو جوائن کر لیا ٹیم آنر کا ویڈیو سرپرائز شوے ملی کراچی سکوٹ کا حصہ بن گئے بہرین میں ائر شو جی ایف سیونٹین تھنڈر کی دھاک ایرو بیٹکس کا شاندار مظاہرات شرگاہ کی جانب سے خصوصی دلچسپی کا اظہار ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر کی بھی تقریب مشرکت مختلف سٹوس کا دورہ موسیقی